اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو 1.0 میں کا نام ہے بابرلی آشمی کوئک اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے ایتھریم کے بارے میں اس کے بعد ڈاٹ کے بارے میں پھر ایویکس کے بارے میں اس کے بعد سولانہ کے بارے میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایتھریم سے اور ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایتھریم ہمیں نیکسٹ کیا موو دکھانے والا ہے یہ ایک ایمرجنسی اپ ڈیٹ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو زیادہ پینک نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں کچھ بری بھی ہیں تو آپ نے لازمی اس ویڈیو کو پورا دیکھنا تھا کہ آپ نیکسٹ ریٹ جو لیں گے اس میں رسک کم سے کم بچے تو اب یہ ایتھریم جو ہے اس نے اپنی ایک سپورٹ کو توڑ دیا ہے جو سپورٹ بنتی تھی یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ہم جب ایتھریم میں اپ ٹرینڈ میں جانا سٹارٹ ہوئے تھے تو وہ جو سپورٹ ہے وہ ہماری ایک ٹرینڈ لائن کے طور پر سپورٹ میں نظر آ رہی تھی اس سپورٹ کو توڑ کے ابھی ایتھریم تھوڑا سا نیچے آیا ہے یہ سپورٹ بنتی تھی آلماسٹ سولہ سو گیارہ کے اوپر اس سپورٹ کو توڑ کے ایتھریم ابھی پندرہ سو ساٹھ کے قریب جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے پندرہ سو ستر یا ساٹھ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیچ اس کی سپورٹ بنیں گی وہ ایک ہوریزنٹل لائن بھی ہے اور ٹوانٹی کی موونگ ایوریج بھی ہے وہ بنتی ہے پندرہ سو تیس کے اوپر یا پندرہ سو بیس کے اوپر تو آپ نے نظر رکھنی ہے بہت اچھے طریقے سے ایتھریم جو ہے وہ جہاں سے باؤنس بیک کر سکتا ہے اچھا گا سا پم پا سکتا ہے اور آپ نے ایم ای سی ڈی کو ضرور دیکھنا ہے جہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے ایم ای سی ڈی تو آپ کو بڑا اچھے طریقے سے نظر آئے گا کہ کروس ہوتا ہوا تو نظر آ رہا ہے لیکن کچھ پیریں کہا جا سکتا یہ ڈیلی کی ٹائم فیلم کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں ایک دو دن کے اندر شاید یہ جو ہے براؤن لائن یہ ہمیں نیچے جاتی ہی نظر آئے اور بلو لائن شاید پھر سے ہمیں اوپر جاتی ہی نظر آئے اور جہاں پہ شاید گرین بارز ہی آپ کو دوبارہ دوبارہ سے دیکھنے کو ملے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ نظر ٹکا کے رکھنی ہے ایتھریم کے اوپر اپنی اس سپورٹ کے اوپر جو پندرہ سو تیس کے اوپر بنتی ہے سپورٹ کو ایتھریم بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر کے واپس جا سب ہے ٹھیک ہے اگر اس کو بھی توڑے گا تو پھر بھی ایک سپورٹ بہت قریب ہے جو کہ چودہ سو نوے کے اوپر یا پچانوے کے اوپر بنیں گی اور وہ ہے ہماری ٹو انڈر کی موونگ ایوریج کی ساری ہے فیفٹی کی موونگ ایوریج کی لائن جو جیلو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے تو ایتھریم میں ہمیں فیلال یہ نظر آ رہا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم سولانہ کے اوپر سولانہ میں ہمیں بہت ایک اچھی اچھے قسم کا پیٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے اچھا تو نہیں کہہ سکتے برا پیٹرن ہے لیکن کچھ لوگوں کے لئے اچھا بھی ہے وہ کیسے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کچھ لوگوں نے سولانہ کا یہ جو پمپ آیا تھا اس کو مس کر دیا اور یہ پمپ پمپ تھا یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پمپ بنتا تھا ایٹی پرسنٹ ٹھیک ہے ایٹی ون پرسنٹ کا پمپ تھا اب کچھ لوگوں نے جو مس کر دیا وہ دوبارہ سے اس کا کچھ حد تک مزا لے سکتے ہیں وہ کیسے اگر آپ دیکھیں تو سولانہ کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سولانہ اوپر گیا نیچے آیا پھر سے اوپر گیا پھر سے نیچے آیا اور اگر یہ اپنی اس نیک لائن کو بریک کرتا ہے تو سولانہ ہمیں یہاں تک دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے اور یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ سن لیں یہ بنتا ہے ڈبل ٹاپ ڈبل ٹاپ کا کیا مطلب ہے ایک ٹاپ یہ والا بنا ایک ٹاپ یہ والا بنا ٹھیک ہے اور یہ اس کی نیک لائن ہے اب میں نے آپ کو پچھلی بھی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ جو نیک لائن ہوتی ہے جیسے وہ بریک ہوتی ہے تو ایک اچھا دیکھنے کو ملتا ہے ڈبل ٹاپ میں تو سولانہ کے اندر ہمیں دوبارہ سے وہ اپرچنٹی ملنے جا رہی ہے جو پہلے بہت سارے لوگوں نے مس کر دی تھی جب یہ تھرٹی کی اوپر تھرٹی ڈو کی اوپر ٹریڈ ہو رہا تھا تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ کنفیوز تھے کہ اس کو کریدنا چاہیے یا نہیں کریدنا چاہیے تو اگر آپ دوبارہ سے اس کو تھرٹی ڈو کی اوپر کریدتے ہیں تو آپ کا فرسٹ ایکسٹ ٹارگٹ جو بنے گا وہ سکس پرسنٹ کے ساتھ بنے گا سیکنڈ ٹارگٹ آپ کا ٹویلو پرسنٹ کے ساتھ بنے گا تھرڈ آپ کا ٹویلو پرسنٹ کے ساتھ بنے گا اور اگر آپ اس کے تھوڑا سا زیادہ اس کا ویٹ کرتے ہیں تو آپ فیفٹی پرسنٹ کے ساتھ بھی جہاں سے ایکسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو جہاں پہ تھوڑا سا سبر اکنک ضرورت ہوگی یہ ڈیلی کی ٹائم فریم کی اوپر میں بات کروں تو دو تین دن لگیں گے شاید سولانہ جو ہے وہ آپ کو نیچے کی طرف دیکھنے کو ملے گا لیکن اس میں ایک possibility یہ بھی ہے کہ اگر bitcoin میں ہمیں اچھا کال سا pump اگر دیکھنے کو ملے گا تو پھر سولانہ جو ہے وہ اس pattern کو follow نہیں کرے گا سولانہ ہمیں دوبارہ سے اسی ٹونٹی کی moving average کی line کو ایزا sports use کرتے ہوئے دوبارہ سے اوپر دیکھنے کو ملے گا تو آپ اگر چاہیں تو ایک چھوٹی سنٹری آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں رسکی ہو سکتی ہے یہ انٹری آپ کو profit بھی دے سکتی ہے اور مزید آپ کو انتظار میں بھی ڈال سکتی ہے ٹھیک ہے crypto کے اندر یا stock کے اندر آپ دونوں طرف ہی سوچ رکھا کریں یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ انٹری لیں اپنے 100 ڈالر ہیں تو آپ سارے کے سارے یہاں پہ لگا دیں آپ اپنا 10% یا 15% یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہ سوچ کے کہ سولانہ شاید جہاں سے pump لے گا لیکن زیادہ تر جو chances ہیں کہ سولانہ اسی طرح کی مارکیٹ کی کنڈیشن اگر رہتی ہے تو سولانہ اپنا یہ pattern پورا کرنے کے بعد ہمیں 32 کے اوپر دیکھنے کو یا maximum اگر بہت اچھی سپورٹ بھی بنتی ہے تو وہ 34 کے اوپر دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ایویکس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ایویکس کا اگین ہمیں بالکل سیم وہی pattern دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن جہاں پہ ایک چیننگ ہے جو سولانہ کے اندر ہمیں ایک سپورٹ دیکھنے کو مل رہی تھی وہ سپورٹ ہمیں 20 کی moving average کی line دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن جہاں پہ ہمیں وہ سپورٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہمیں یہ والی جو سپورٹ ہے وہ break ہوتی ہی نظر آ رہی ہے 20 کی moving average کی line اور اگین ہمیں جہاں پہ ایک double top کی situation بنتی ہی نظر آ رہی ہے اگر یہ neckline break ہوتی ہے تو یہ بھی ہمیں ایکس جو ہے وہ کچھ اس condition میں دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی بھی آپ trade جب لیتے ہیں تو confirm 100% نہیں ہوتا 70 to 80% ہمارا analysis ہوتا ہے باقی آپ کی قسمت ہے ٹھیک ہے جہاں پہ یہ neckline ہے اس کو break کرنے کے بعد جو ایکس ہے وہ نیچے گر سکتا ہے تو آپ کی جو first entry target بنے گا وہ آپ اس neckline کے اوپر short کی position open کر سکتے ہیں جو 20 کی 20 dollar کے اوپر آپ کریں گے اور آپ کا جو exit target بنے گا first exit target آپ کا 17.9 بنے گا اور جو second آپ کا exit target بنے گا وہ 16.7 بنے گا اگر percentage کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ یہاں پہ short entry لیتے ہیں تو maximum آپ یہاں پہ 17% لے سکتے ہیں اور minimum کی بات کریں تو minimum آپ یہاں پہ 10.9% آپ profit لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ویٹ کر کے یہاں پہ یہاں سے آپ long کی position open کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو اگین سولانا کی طرح ایک اچھی خاصی profit جو ہے وہ تقریبا 50 یا 60% کی profit آپ کو جہاں پہ مل سکتے ہیں اگر آپ تین چار پانچ دن جائے ایک ہفتہ ویٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اگر market کی condition اچھی ہوتی ہے تو یہاں پہ اگر آپ ایم ایس ایڈی کی بات کرتے ہیں تو بلکل سولانا کی طرح کا ہمیں ایک ڈبل ڈاپ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ آہ لائن جو ہے جہاں ہمیں سولانا کے اندر کراس ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی جہاں پہ کراس ہوتی نظر آ رہی ہے تو اس کے ویکس کے گرنے کی چانسز سولانا کی نسبت زیادہ ہیں اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ شارٹ کی انٹری بھی لے سکتے ہیں لیکن وہ آپ چھوٹے ٹائم فریم کی اوپر لیں گے آپ 15 منٹ یا 30 منٹ کے ٹائم فریم کے اوپر اپنا ہمیں فیوچر ٹریڈ نہیں کرواتا ٹھیک ہے ڈاٹ کی بات کر لیتے ہیں ڈاٹ نے اپنی ایک جو ٹرینڈ لائن ہے اس کو آہ فالو کرنے کا شاید سوچ لیا ہے اور یہ ٹرینڈ لائن جو ہے پہلے دو پوائنٹ کو اگر ہم ٹچ کرتے ہیں تو تیسرا پوائنٹ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اور جہاں سے دوبارہ سے باؤنس کرے گا اور یہ کچھ اس طرح سے کر سکتا ہے ڈاٹ ہمارے ساتھ آہ جو کہ مجھے بہت تد تک لگ رہا ہے کہ ڈاٹ کچھ اس طرح سے ہمیں موف دکھائے گا یہ ڈیلی کی ٹائم فریم کے اوپر کیوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا بہت ٹائم تو لگتا ہو نظر آئے گا لیکن کنڈیشن کچھ اس طرح سے ہی مجھے محسوس ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر ڈاٹ نیچے زیادہ نہیں بھی آتا تو ڈاٹ جو ہے وہ میکسیمم اپنی جو سپورٹ استعمال کرے گا وہ کرے گا سیون پوائنٹ فور کے اوپر تو آپ چاہیں تو سیون پوائنٹ فور کے اوپر آپ ایک رسکی انٹری لے سکتے ہیں یہاں پہ فیوچر ٹریٹ کرنے کی کوشش بلکل مت کیجئے گا کیونکہ ہم ڈیلی کی ٹائم فریم کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو یہ پوزیشنیں بہت لمبی ہو جائیں گی اور آپ پس کے بیٹھ جائیں گے فیوچر ٹریٹ میں بلکل نہیں آپ کو سجسٹ کر رہا میں صرف اور صرف سپورٹ کا آپ کو ایک انیلسز کر کے دے رہا ہوں باقی آپ کی مرضی ہے میں آپ کے ہاتھ نہیں پکڑ سکتا ٹھیک ہے تو فیلال ہم ان تین چار کوئنس کے بارے میں ہی بات کرنے والے تھے وہ میں نے کر دی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لئے گئے تو لائک کریں میں ٹیلگرام گروپ کھول آدمی فالو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ